موسیقی آج کا پروگرام پچھلے آٹھ پروگراموں سے زیادہ چیلنجنگ ہے جو میں آپ کو سکھاتا رہا ہوں کہ آپ دوسروں کو کس طرح موف کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح موف کر سکتے ہیں جو اقدام دوسروں کو موف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہی اپنے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ فیصلہ کرتے ہیں اور آپ ان کاموں کی فیرست بناتے ہیں جو ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں جیسے ہم دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں ویسے ہی وہ ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا اور پھر آپ اس سارے معاملے میں سے گزر کر اپنا دل کھولتے ہیں آپ اپنے آپ پر رشکھاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اپنے دل کی قید سے آزاد کرتے ہیں اور ان باتوں کو معاف کرتے ہیں جو آپ نے کی ہیں جنہوں نے آپ کو اور دوسروں کو تکلیف پہنچائی اور آخر میں اپنے آپ کو برکت دے اور خدا سے کہیں کہ آپ کو اپنے آپ سے نفرت کرنے پر اور اس سے متعلق سب باتوں کے لیے معاف کرے اصول ایک ہی ہے اور شاید آپ اس بات سے پہلے ہی سے واقف ہیں لیکن آپ کے ساتھ میرے اس آخری پروگرام میں میں بہت ہی نازک موضوع پر بات کروں گا کیونکہ جب لوگ پہلی دفعہ سمجھتے ہیں کہ یسو نے یہ بات واضح کی کہ معاف نہ کرنے کے نتائج یہ ہیں کہ خدا آپ کو دکھ پہنچانے کے لیے جلادوں کے حوالے کرتا ہے جب تک کہ آپ معاف نہ کر دیں اور اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ میں کسی کو سات کے ستر بار کس طرح معاف کر سکتا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو پھر آپ جلادوں سے دکھ اٹھائیں گے سادہ سی بات ہے اور جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ واقع ہر ایک کے ساتھ جو معاف نہیں کرتا ایسا ہی ہوتا ہے تو آپ کے پاس بہت سے جواز اور ہیلے بہانے ہوتے ہیں بتاتا جاؤں کہ میں نے یہ سیکھا میں بہت جلد معاف کرنے والا شخص بن گیا کیونکہ میں تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا میں خدا کی طرف سے سزا نہیں پانا چاہتا لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو معاف کرنا چاہتے ہیں لیکن اٹک گئے ہیں اور شاید یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں یا شاید کوئی اور جسے آپ جانتے ہیں جو سچ مچ معاف کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا اور آپ جانتے ہیں کیوں اور ہر ایک کے لیے ایک ہی وجہ ہے جو معاف کرنا چاہتا ہے اور نہیں کر پاتا اور یہ وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ واقعہ ہو وہ انصاف چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس شخص نے جو غلط کیا ان کے ساتھ یا ان کے کسی قریبی عزیز کے ساتھ اسے درست کیا جائے اور اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ درست نہ ہو جائے ان کی عدل و انصاف کی خواہش انہیں معاف نہیں کرنے دیتی میں انہیں کیسے معاف کر دوں کہ جو چاہے کریں میں انہیں معاف نہیں کروں گا اسے کہتے ہیں انتقام کی خواہش اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں کہ کیوں لوگ ہر پانچ یا چھے میں سے ایک شخص کو لوگ معاف نہیں کرتے یا محسوس کرتے ہیں کہ وہ معاف نہیں کر سکتے اور میں کئی سالوں سے اس پر کام کر رہا ہوں ان میں سے تقریباً سو فیصد لوگوں کی اس حالت میں رہنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ صرف انتقام چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں نے ان کی بہت سی کہانیاں سنی ہیں میں انہیں الزام نہیں دیتا لیکن وہ اٹھکے ہوئے ہیں کیونکہ وہ معاف نہ کرنے کا شکار ہیں اور خدا ان کو سزا دیتا ہے اور ان کا سکون چھین لیتا ہے اور انہیں دکھ اٹھانے کے لئے جلادوں کے حوالے کرتا ہے کہ وہ اس وقت تک دکھ اٹھائیں جب تک وہ معاف نہ کریں لیکن وہ معاف نہیں کریں گے اور دکھ اٹھاتے رہیں گے اور پھر وہ اس فیصلن سے نیچے جائیں گے آپ کو یاد ہے معاف نہ کرنے سے گصہ، کڑواہت، بوتان ترازی، ناراضگی، نفرت اور پھر وہ انتقام میں اٹک جاتے ہیں اور اس میں سے نکل نہیں سکتے کہ آپ جاننا چاہیں گے اس میں سے کیسے نکلا جائے آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں لیکن شاید جی وہ نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ وہ بالکل بھی نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں پیدائش کی کتاب کے ستائیس میں باپ میں پورسر کہانی دیکھتے ہیں جو بیان کرتی ہے کہ یاکوب اور عیساؤ کے درمیان کیا ہوا کس طرح یاکوب نے اپنی ماں کی مدد سے عیساؤ کو دھوکا دیا ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ اپنے پیلوٹے کے حق اور برکت سے دستبردار ہونے کے بعد جیسے ہی ہوش میں آتا ہے اسے احساس ہوتا ہے واو میرا بھائی واقعی میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے اور اسے مار ڈالنا چاہتا ہے پیدائش ستائیس میں باپ میں یوں لکھا ہے کہ عیساؤ نے یاکوب کی برکت کے سبب اس سے کینا رکھا اور عیساؤ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہے پھر میں اپنے بھائی یاکوب کو مار ڈالوں گا یہ نفرت ہے اور شدید انتقام کی خواہش اور ربکہ کو اس کے بڑے بیٹے عیساؤ کی یہ باتیں بتائی گئیں تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یاکوب کو بلوا کر اس سے کہا کہ دیکھ تیرا بھائی عیساؤ تجھے مار ڈالنے کو ہے اور یاکوب سے کہا ان الفاظ کو غور سے سنیں اور یہی سوچ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح تسلی دے رہا ہے تمہیں قتل کرنے کے خیال سے انتقام کی خواہش کیا کرتی ہے یہ ہم سب کے لیے یہی کام کرتی ہے یہ ہمیں تسلی دیتی ہے ہم بہت تکلیف اور دکھ اٹھاتے ہیں درد سہتے ہیں اور جب ہم انتقام کا سوچتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح دکھ اٹھائیں تو اس سے تسلی ہوتی ہے میں آپ سے بہت ہی سوچ کو اوبھارنے والا سوال کرنا چاہتا ہوں کیا انتقام کی خواہش کرنا گناہ ہے یہ ایک شخص کے لیے خواہش کرنا ہے کہ جو اس نے کیا اس کا خمیازہ بھگتے خاص طور پر اگر یہ بے انصافی ہے کیا یہ گناہ ہے مطلب یہ نہیں کیا میں سوچتا ہوں کہ یہ گناہ ہے بلکہ کیا یہ خدا کی نظر اور اس کی نگاہ میں گناہ ہے میں نے یہ سوال بہت سے لوگوں سے پوچھا اور تقریبا ہر ایک نے فورا جواب دیا اور کہا بے شک یہ گناہ ہے آپ کو انتقام کی خواہش نہیں کرنی چاہئے یعنی آپ سوچتے ہیں کہ انتقام کی خواہش ایک غلط خواہش ہے لیکن کیا یہ ایک غلط خواہش ہے میں آپ کی سوچ کو ایک لمحہ کے لئے ذرا اور متحرک کروں گا اور اس سارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے جو موف کرنے کے لئے ازاد نہیں وہ ازاد ہوں اور موف کریں مقاشفہ چھٹے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر شہید وہ شہید جو آسمان میں ہیں خدا کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں کہ وہ شہید جو آسمان پر ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ہیں اور کوئی گناہگار خدا کے ساتھ نہیں رہ سکتا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور میں نے قربانگا کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے وہ یسو پر ایمان لائے اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں آسمان میں اے مالک اے قدوس و برحق تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین پر رہنے والوں سے اور ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا لہٰذا آسمان میں وہ لوگ جو مسیح کی خاطر شہید کیے گئے خدا سے کہہ رہے ہیں کیوں تو ہمارا انتقام نہیں لے رہا اس لیے چونکہ آسمان میں گناہ لودہ خاشات کا ہونا ممکن نہیں ایک ایسے شخص میں جس کا فدیہ دیا گیا ہو اور وہ جی اٹھا ہو تو پھر یہ گناہ نہیں ہو سکتا میرے خدا یہ چونکہ دینے والی بات ہے کچھ اور بھی ہے جو واقعہ ہوگا دوسرا تھسنلیکیوں پہلا باب سنے پولوس کیا کہتا ہے کہ ہم آپ خدا کی کلیسیوں میں تم پر فخر کرتے ہیں کہ جتنے ظلم اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے پولوس کہہ رہا ہے میں تم پر فخر کرتا ہوں یہ کلیسیوں دوسری کلیسیوں کے سامنے ظلم اور مصیبتوں کے لیے اور یہ کہ کس طرح تم ان کو برداشت کر رہے ہو پھر وہ کہتا ہے کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلے میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت دے خدا کے لیے یہ انصاف کی بات ہے کہ ان کو بدلہ دے جو تم پر ظلم کرتے ہیں یہ انتقام ہے اور یہ راستبازی اور انصاف ہے بائبل میں خدا بتاتا ہے کہ وہ زمین پر واپس آئے گا اور ان سے جو اس کے لیے نفرت رکھتے ہیں بدلہ لے گا اور ان سے جو اس کو تخت سے اتارنے کے لیے بغاوت کرتے ہیں اور ان سے انتقام لے گا خدا کبھی گناہ نہیں کرتا اس لیے اس کی انتقام کی خواہش گناہ نہیں اور اس لیے آپ کی بھی انتقام لینے کی خواہش گناہ نہیں ہے بات ختم آسمان پر لوگ یسوس سے خواہش کرتے ہیں وہ انتقام لے خدا باپ انتقام لے گا کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے انتقام کی خواہش کوئی گناہ نہیں ہے واو یہ دماغ گمانے والی بات ہے کیا ایسا ہی نہیں ہے اس بارے میں اس طرح سوچیں اس لیے انتقام کی خواہش خدا کی خواہش کی طرح ہے خدا انتقام کی خواہش کرتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب تک آپ کے اندر بدلے کی خواہش ہے آپ نہ معاف کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے تو پھر آپ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیسے کریں گے جی میری بدلے کی خواہش غلط نہیں ہے لیکن جب تک میرے اندر انتقامی خواہش ہے میں آپ کو معاف نہیں کروں گا میں بدلہ چاہتا ہوں اور میں بدلے کے بغیر معاف نہیں کروں گا کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں معاف کروں آپ ٹھیک سوال پوچھ رہے ہیں ہے نا دونوں کو اکٹھا کیسے کر سکتے ہیں یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور رومیو کی کتاب ان دونوں کو ہمارے لئے اکٹھا کرتی ہے اور اس طرح بیان کرتی ہے رومیو بار میں باب میں لکھا ہے بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو واؤ آپ میرے خلاف بدی کریں اور مجھے بے انصافی سے زخم دیں میں انصاف چاہوں گا میں بدلہ دینا چاہوں گا نہیں آپ نہیں کر سکتے یہ گناہ ہے آپ کے خلاف جو بدی کرے آپ اس کے بدلے میں بدی نہیں کر سکتے جی ہاں یہ کس طرح ہو سکتا ہے جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو جہاں تک ہو سکے اور یہ ہر وقت ممکن نہیں ہے جہاں تک ہو سکے سب آدمیوں کے ساتھ میر ملاپ رکھ لیکن بعض زخان جب آپ میر ملاپ کی کوشش بھی کریں کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے حقیقت یہ ہے جی سنیے رومیو بار میں باب اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو جی ہاں حقیقت یہی ہے میں انتقام کی خواہش تو کر سکتا ہوں لیکن گناہ نہیں لیکن میں اپنی خواہش کو عملی جامع نہیں پہنا سکتا گوھر سے سنیں اپنا انتقام نہ لو لہذا خواہش غلط نہیں ہے بلکہ عمل غلط ہے لیکن یہ عدل تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ عدل نہیں لیکن آپ پڑھتے جائیں اور پھر آپ کو عدل بھی نظر آئے گا غلط سے سنیں اپنا انتقام نہ لو لیکن یہاں اس کا اُلٹ بتایا گیا ہے بلکہ غزب کو موقع دو غزب کو موقع دو جی ہاں کیونکہ لکھا ہے کہ خداون فرماتا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے خداون فرماتا ہے بدلہ میں ہی دوں گا خداون فرماتا ہے کیا آپ کو احساس ہے خدا کیا کہہ رہا ہے انتقام لینا تمہارا کام نہیں میرا ہے میں قادر مطلق خدا انتقام کا مالک ہوں مکمل طور پر میں اس بات سے بلکل خوش نہیں کہ آپ سوچیں یہ آپ کا حق ہے کہ کریں جس کا میں اپنے لیے دعویٰ کرتا ہوں انتقام میرا ہے اور میں کسی کے ساتھ اسے نہیں بانٹتا کیونکہ پوری کائنات میں میں ہی ہوں جو سب کچھ جانتا ہوں کہ اس شخص کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا جب اس نے وہ کیا جو آپ کے لیے دکھ بنا اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا جب یہ آپ کے ساتھ واقع ہوا آپ نہیں میں وہ واحد شخصیت ہوں جو پوری کائنات میں مکمل طور پر راست اور عادل ہے اور ہر طرح کے حالات میں سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں اور وہ آپ نہیں میں ہوں اور انتقام لینا میرا کام ہے جی ہاں خواہش آپ کی ہو سکتی ہے لیکن اس خواہش کی عملی صورت میری ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ غزب کو موقع دو کیونکہ انتقام لینا میرا کام ہے خدا من فرماتا ہے اس انتقام کی وجہ سے آپ کے دل میں کہہر اور غزب ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کمس ہم آپ چاہتے ہیں کہ کچھ واقع ہو اور خدا کہہ رہا ہے اس سے موقع دو کسی اور جگہ منتقل کرو کیسے کسی اور شخصیت کو دے دو جو آپ کے لئے اس کو خود دیکھے گا کیا مطلب یہ کہ اپنا انتقام اور غزب لیں اور خدا کو دے دیں اور کہیں کہ میں اسے اپنے سے دور کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو اور میں تجھے دے رہا ہوں میں غزب کو موقع دے رہا ہوں میں انتقام کو موقع دے رہا ہوں میں اسے اپنے سے دور کر کے تجھے دے رہا ہوں اگر میں تجھے دے رہا ہوں تو یہ مزید میرے پاس نہیں ہے آپ کیسے رہائے حاصل کر سکتے ہیں یقین کریں خدا جھوٹ نہیں بول رہا انتقام لینا میرا کام ہے جزری طور پر نہیں اور نہ میں اس کچھ حالات میں میرا کام ہے بلکہ ہر طرح کے حالات میں اور تمام لوگوں کا انتقام لینا میرا کام ہے ٹھیک ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کیا خدا انتقام لے گا تاکہ میں اتمنان پا جاؤں اوہ یہ ایک مختلف سوال ہے ہے نا کیونکہ جب ہم بری طرح زخم اور دکھ اٹھاتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ انصاف نہیں ہوا اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں اور ہمیں یہ بلکل ٹھیک نہیں لگتا اچھا سوچیں کہ عدل کا حتمی میار کس کے پاس ہے اس کے پاس ہے اور اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ انتقام لینا میرا کام ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے میری اور آپ کی طرح کے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرے گا یا نہیں اور وہ کہتا ہے بدلہ میں ہی دوں گا یہ نہیں کہ شاید دوں گا نہ یہ کہ تھوڑا سا دوں گا بلکہ یہ کہ میں پورے طور پر اس مسئلے کو حل کروں گا میں بدلہ دوں گا اور اگر آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کروں گا تو آپ کہیں گے بس بس کافی ہے اتنا ہی کافی ہے جی ہاں آپ بلکل کہیں گے کافی ہے اتنا ہی کافی ہے لہٰذا اگر آپ اس بات پر ایمان لائیں گے کہ سچ کیا ہے کہ انتقام کی خواہش ٹھیک ہے یہ خدا کی طرح ہے کیونکہ خدا کی بھی یہ خواہش ہے جی ہاں لیکن قادر مطلق خدا نے ایک فیصلہ کیا انتقام لینا میرا کام ہے اسے اپنے ہاتھ میں نہ لیں آپ کا اس پر ایک فیصد بھی اختیار نہیں یہ سو فیصد میرا ہے اور نہ صرف یہ میرا ہے بلکہ میں غیر فال نہیں ہوں اور میں کمزور بھی نہیں ہوں میں اس میں شامل ہی نہیں بلکہ میں اس میں پوری طرح شامل ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں خدا جو سب کچھ جانتا ہوں آپ کے دکھ کی گہرائی کو یہ کتنی دیر رہا میں اسے جانتا ہوں اور بدلہ میں دوں گا جس لمحہ میں نے یہ سچائی سیکھی تو میں نے کہا میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ سچ ہے یقیناً خدا سچا ہے وہ ایسا کرے گا میرا ایمان ہے کہ خدا کسی کا طرف دار نہیں اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ بدلہ لے گا میں اسے لوں گا اسے مجھے دے دو کیونکہ یہ میرا کام ہے اور میں اسے کروں گا آپ کے لئے میں اسے آپ کے لئے کروں گا میں اسے کروں گا آپ کے لئے اسے ہونا ہی ہے ورنہ عدل نہیں ہوگا جس لمحہ آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ خدا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور وہ میرا انتقام ضرور لے گا تو کیا پھر بھی آپ کو اپنا انتقام خود لینے کی ضرورت ہوگی نہیں کیوں نہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور جس لمحہ آپ اس سچائی کو مانتے ہیں کہ خدا قادر مطلق آپ کا انتقام لے گا یہ ختم ہو گیا یہ سب ختم ہو جاتا ہے آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور جب آپ مانتے ہیں کہ وہ بدلہ لے گا تب آپ موف کر سکتے ہیں یہ حل ہو جائے گا مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں موف کر سکتا ہوں اور جب ایک شخص ایمان رکھتا ہے کہ خدا بدلہ دے گا تو سوفی ست لوگ اسی وقت موف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں موف کر سکتا ہوں کیونکہ خدا بدلہ دے گا کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں آپ کیا کریں گے خدا کے سپورت کر دیں گے خداون میں تجھے پریشان کرنے کی موفی چاہتا ہوں وہ کرنے کی خواہش سے جو تُو نے کہا مجھے نہیں کرنا خود اپنا انتقام نہیں لینا کیوں نہیں لینا کیونکہ انتقام لینا میرا کام ہے آپ کا نہیں انتقام کو اپنے ہاتھ میں نہ لو چاہے اس شخص نے کچھ بھی کیا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے اس نے کتنی بار ایسا کیا ہو چاہے حالات کیسے ہی ہوں چاہے آپ کی زندگی میں یہ تکلیف کتنی ہی دیر رہی ہو اس شخص کے اس عمل کی وجہ سے انتقام کے عمل کو چھونا بھی نہیں اور آپ باقاعدہ خدا قادر مطلق کو کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں کہ انتقام لینا تیرا کام ہے اور میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ تو میری جگہ انتقام لے گا اور میں انتقام نہیں لوں گا یہ سو فیصد تیرا کام ہے اور میں تیری فرما برداری کروں گا اور اس شخص کو معاف کروں گا اور فرشتے آسمان پر گیت گاتے ہیں ایک انسان سمجھ گیا کیونکہ وہ خدا کو جانتے ہیں وہ اس کے گھر میں رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر عادل ہے حوالہ میں آگے لکھا ہے خداون فرماتا ہے بطلہ میں ہی دوں گا اس لیے اس لیے اس آیت کو غلط سمجھا جاتا ہے بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو اس کا انتقام سے کیا تعلق ہے اگر کسی بھی وجہ سے وہ بھوکا ہے کچھ بھی ہو اسے کھانا کھلا اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا جی ہاں کیونکہ یہ سچ ہے کیا سچ ہے کہ خدا انتقام لے گا اس لیے اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا جی ہاں کیوں آپ کے پاس کوئی جواز نہیں کہ ان کے لیے کینا رکھیں اس لیے اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا یہ کیا ہے میں نے عجیب بات سنی ہے اور یہ فیرست میں تیسری ہے اور ہم اسے نہیں سمجھے اگر وہ بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا کیا مطلب وہ آپ کا دشمن ہے اس کی ضرورت ہے آپ اسے پورا کریں اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا اور آخر میں کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا یہ کیا ہے ان دنوں اگر آپ کے گھر میں آگ ختم ہو گئی ہے نہ کھانا بنانے کا کوئی ذریعہ لہذا خاتون خانہ اپنی سب سے اچھی دوست کے پاس جاتی اور اس کے پاس مٹی کا برتن ہوتا اور جا کر کہتی کیا مجھے کچھ انگاریں مل سکتے ہیں اور وہ دوسری عورت جلتے ہوئے کوئلے لاکر اس برتن میں رکھ دیتی پہلی عورت کوئلے برتن میں اپنے سر پر رکھ کر گھر لاکر آگ جلاتی ان کے سر پر انگاروں کے ڈھیر کا مطلب آپ مہربان ہیں آپ کیوں مہربان ہیں کیونکہ آپ کو انتقام کے بارے میں کبھی دوبارہ نہیں سوچنا آپ اپنے دشمن پر مہربان ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کا انتظام ہو گیا ہے اس حوالے کے آخر میں ہے بدی سے مغلوب نہ ہو کیا؟ آپ کس طرح بدی پر غالب آتے ہیں؟ آپ انتقام لیتے ہیں اس طرح غالب آگ آپ شکست کھاتے ہیں آپ نے وہ کام کیا جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہے بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ آپ نیکی سے بدی پر کس طرح غالب آتے ہیں؟ دو اقدام ہیں پہلا قدم خدا یاد تو میرے لیے اس کو اپنے ہاتھ میں لے اور اب جب اس کا انتظام ہو گیا اگر آپ بھوکے ہیں تو میں آپ کو کھانا دوں اور اگر آپ پیاسے ہیں تو میں آپ کو پانی پلاؤں گا میں نیکی سے بھی غالب آت سکتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کوئی اور میرا بدلہ لے گا اوہ خدا کیا اب بھی آپ کے پاس کوئی جواز ہے کسی بات کو معاف نہ کرنے کا؟ میں آخر میں ایک خیال پیش کروں گا یسو نے سلیپ پر کیا کیا جب اس نے کہا کہ انہیں معاف کر میں نہیں چاہتا کہ خدا انتقام لے ستیفنس نے بھی یہی کیا جب اس کو سنگسار کیا جا رہا تھا احمال کی کتاب کے ساتھ مباب میں لکھا ہے اس نے کہا خدا ان یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا میں آپ کے ساتھ بڑی واضح بات کرنا چاہتا ہوں میں نے بائبل میں اس سے ساری جگہ پر پڑا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پر کلام میں خدا نے کیا کہا ہے انتقام کی خواہش گناہ نہیں ہے خدا بھی انتقام کی خواہش رکھتا ہے خدا رحم بھی کرتا ہے لیکن وہ ہر وقت رحم نہیں کرتا اور میں آپ کو تھوڑا اور سوچنے پر مجبور کروں گا تاکہ آپ سچائی کو سمجھ سکیں خدا سے انتقام لینے کی توقع کرنا خدا سے اس شخص کے لیے جس نے آپ کو دکھ دیا انتقام نہ لینے کی خواہش کرنے سے کم نہیں دونوں ایک جیسی خدا پرستی کی خواہشیں ہیں ہم یہاں دونوں چیزیں دیکھتے ہیں انتقام کی خواہش ٹھیک ہے اور رحم کی خواہش بھی درست ہے اور یہ ایک دوسرے سے کم نہیں کیونکہ خدا یہ کرتا ہے اور وہ یہ بھی کرتا ہے وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا اسی لیے پولوس حصول تموتیس کو دوسرا خط لکھتے ہوئے کہتا ہے غور سے سنیں سکندر ٹھٹھیرے نے مجھ سے بہت برائیاں کی بہت سی برائیاں سنیں کہ پولوس کیا کہہ رہا ہے خدا آمد اس کے کاموں کے موافق اس کو بدلہ دے گا اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا پولوس حصول یہاں کیا کہہ رہا ہے وہ کیوں چاہتا ہے کہ خدا اس سے بدلہ دے اس کی تمام برائیوں کا جو اس نے پولوس کے ساتھ کی وہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ یہ کرے میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو لیکن پھر اگلے جملے میں وہ یہ کہتا ہے میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا انہوں نے ساتھ نہ دیا وہ میرے ساتھ نہ کھڑ ہوئے سنے کہ وہ کیا کہتا ہے کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں باتیں ایک ہی وقت میں میں بدلہ چاہتا ہوں میں بدلہ نہیں چاہتا اس لیے آپ کے پاس انتخاب ہے اور دونوں میں سے کوئی دوسرے سے بہتر نہیں آپ کو پورا حق ہے خدا قادر مطلق کے سامنے کیونکہ آپ وہ ہیں جس نے دکھ اٹھایا آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ میری جگہ پر پورا انتقام لے اور ویسا کرے گا آپ کو اتنی ہی ازادی ہے کہ خدا سے کہیں مہربانی سے بدلہ نہ لے بلکہ ان پر رحم کرے خدا شاید جو آپ کہہ رہے ہیں کرے یا نہ کرے لیکن وہ توجہ ضرور کرتا ہے اور اس پر سنجید کی سے گوھر کرتا ہے کیونکہ آپ ہیں جس نے دکھ اٹھایا اس سیریز میں کس طرح دوسرے لوگوں اور اپنے لوگوں کو معاف کریں اس کا اختتام کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ کبھی بھی کسی جواز کو معاف نہ کرنے کی بنیاد نہ بنائے کبھی بھی معاف نہ کرنے کو دل میں رہنے والے خدا کو یہ کہنے پر مجبور نہ کریں کبھی بھی کہ اس شخص کو جلادوں کے حوالے کر دو جب تک یہ معاف نہ کرے اس مسیبت میں کبھی دوبارہ نہ پڑیں اور کبھی بھی دوبارہ انتقام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں یا انصاف کی خواہش کو استعمال کر کے معافی کو نہ رکھیں میرے دوستو آپ سے میرے ساتھ مل کر کام کریں جب آپ معاف ہوئے تو آپ کو معاف کرنا ہے میرا مطلب یہ ہے میں دل سے بہت جلد معاف کرنے والا بن گیا ہوں میں کسی تکلیف میں دوبارہ نہیں پڑنا چاہتا میں خدا کی پوری اور مکمل برکت اپنی زندگی میں چاہتا ہوں خیر آپ لوگوں کے ساتھ اس سیریز میں بات کرنا بہت اچھا لگا اور امید ہے کہ آپ دوسری سیریز میں بھی ساتھ ہوں گے جو عبدی عجر سے متعلق ہے کہ کس طرح زمین پر ہمارے کام آسمان پر ہماری زندگی کو متاثر کرتے ہیں یسو اس بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں اور اس سیریز کے پروگراموں میں کلام کی ایک توفے کے طور پر پیش کریں گے ان تمام سوالوں کا جواب دے کر جو واقعی آپ کو پریشان کرتے ہیں خدا کیا چاہتا ہے کہ میں کروں اور میں اسے کیسے کروں جب آپ جو یسو نے کہا اس کی پیروی کرتے ہیں جب آپ بائبل کی فرما برداری کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں خدا کی برکت آتی ہے کیا واقعی بے شک ایسا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو نہیں بھی معلوم کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے تو آپ کے پاس خدا کی برکت نہیں تو آپ کو کلام کے پاس آنے اور اسے خود پڑھنے اور خود سیکھنے کی ضرورت ہے اور جو خدا کہتا ہے وہ کرنا ہے تاکہ خدا آپ کی ازدواجی زندگی آپ کی اولاد آپ کی صحت آپ کے پیسے اور تعلقات پر برکت دینے کے لئے آزاد ہو اور ان وقتوں میں جب ایسا نہ ہو اور انسان کی آزاد مرضی آپ کو دکھ اور تکلیف پہنچائے تو اب آپ کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے آپ انہیں موف کریں اگر بھوکے ہیں تو کھانا دیں پیاسے ہیں تو پانی دیں اور چاہے آپ انتقام مانگیں یا رحم دونوں خدا کی خوشی کے لئے ہوں ان تمام ہفتوں میں موف نہ کرنے سے مطالق بات کر کے خوشی ہوئی بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی